اس لیکچر کے اندر ہم کیلکلس چیپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو کو ڈسکس کریں گے تو اس کے قویسٹن نمبر ون پہ چلتے ہیں تو اس ایکسرسائز کے اندر ہم نے قویسٹن کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے ان کا ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے تو قویسٹن نمبر ون میں اس نے ہمیں دیا ہوا سکیر روٹ آف اے سکیر پلس ایک سکیر تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں ایک فارمولے کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس قویسٹن کے سلوشن پہ آتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے فارمولاس کو ڈسکس کیا تھا بیسک رولز کو سیکھا تھا تو ان کو آپ نے صحیح طرح سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو انہی میں سے ایک رول تھا دی بائی ڈی ایکس اگر آپ کے پاس ڈیریویٹیو کے اندر سکیر روٹ کے اندر اگر کوئی فنکشن آ جائے تو اس کا ہم ڈیریویٹیو کس کے اقویل ہوتا ہے ون ورسکیر روٹ آف وہ فنکشن پھر ڈیریویٹیو کے جو اندر فنکشن ہوتا ہے اس کا اپنے الگ سے ڈیریویٹیو لے لینا ہے ڈی بائی ڈی ایکس تو سکیر روٹ کے اندر جو بھی فنکشن ہوگا اس کا ہم کیسا اس کا فارم آنسر ہوا کرے گا ڈیریویٹیو کیا کس کے اقویل ہوگا ون ورسکیر روٹ ون ورڈ ٹو سکیر روٹ آف فنکشن آف ایکس ڈیریویٹیو آف فنکشن آف ایکس تو دیکھیں اب ہم اس کے سلویشن کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نیبر وان کے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ سکیر روٹ کے اندر فنکشن ہے تو ہم نے اس کو لیٹس پوز کر لیا وائی اکول تو سکیر روٹ آف ایکس سکیر پلس اے سکیر پلس ایکس سکیر تو دیفرنشیائٹنگ ویڈ رسپیکٹ تو ایکس ہم نے دونوں طرف ڈیریویٹیو لے لیا تو یہ آجا گے ڈی وائی بے ڈی ایکس اب یہ سکیر روٹ کے اندر ہے تو بائی یوزنگ دیٹ فارمولا جو ابھی ہم نے دیکھا ہے وان آور ٹو سکیر روٹ آف وہ فنکشن فنکشن ہمارے پاس ادھر کیا ہے اے سکیر پلس ایکس سکیر اور پھر اسی کا الگ سے ڈیریویٹیو تو اے سکیر کانسٹنٹ ہے تو اس کا ڈیریویٹیو زیرو اور ایکس سکیر کا ڈیریویٹیو کیا آ جائے گیا ٹو ایکس آ جائے گیا اس میں پاور رول لگ جائے گیا پاور رول آپ جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے پاور رول کیا ہوتا ہے جی اگر آپ کے پاس کوئی سنگل ویریبل ہو کوئی سیمپل فنکشن اگر ایکس آ جائے اس کی کوئی پاور آ جائے تو اس کی پاور شروع میں اور اس کی پاور میں سے ایک مائنس کر دیتے ہیں جیسے کہ ادھر ہمارے پاس تھا ایکس سکیر تو ایکس سکیر کیا آ جائے گا ٹو ایکس کی پاور 2-1 تو آپ کے پاس اس کا انسر 2x آ جائے گا تو اس لیے یہ پھر کیا آ جائے گا 2x آ جائے گا یہاں سے 2 اور 2 cancel out تو آپ کے پاس انسر آ جائے گا x over square root of a square plus x square تو یہ جس کا انسر آ جائے گا اسی طرح جی question number 2 ہے question number 2 کے اندر اس نے ہمیں دیا جی square root 3 x square plus x plus 1 تو ہم نے اس کو let y کے ایک پر suppose کر لیا y equal to x square plus x plus 1 کی power آپ کیا جی 1 over 3 ہے ٹھیک ہے تو ہم نے derivative لے لیا differentiating with respect to x تو یہ آ جائے گا dy by dx اور یہاں پہ power rule لگ جائے گا power شروع میں power میں سے ایک minus کیا اور without power اس function کا derivative تو کیا آ جائے گا 2x plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پھر اس کی power میں سے ایک minus کریں گے تو 1 by 3 minus 1 کریں گے تو یہ minus 2 by 3 آ جائے گا اور without power اس کا جب derivative لوگ ہے تو x square کا derivative آ جائے گا 2x اور x کا x کے حساب سے derivative آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک جیسا function ہو تو اس کا derivative 1 ہوتا ہے تو 1 کا derivative کیا آ جائے گا 0 تو آپ کے پاس simple 2x plus 1 رہ جائے گا تو یہ minus میں ہے تو نیچے جا کے یہ power آ جائے گی plus 2 by 3 آ جائے گا تو 2x plus 1 over 3 into x square plus x plus 1 whole power 3 by 2 اس کا answer آ جائے گا اب جی اسی طرح question number 3 پہ چلتے ہیں تو question number 3 میں اس نے ہمیں دیا and the root root of a plus x minus square root of a minus x over square root of a plus x plus square root of a minus x تو وہ کہتا ہے کہ اس کو differentiate کر کے دو تو ہم سب سے پہلے اس کو rationalize کرنے لگیں تو rationalize کر کے اس کے تھوڑا سے سمپلیفائی کر لیتے ہیں سکیر ریوٹ آف اے ای پلاس ایک سکیر ریوٹ آف ای پلاس ایک سکیر ریوٹ آف ای مائنس ایک سکیر ریوٹ آف اے مائنس ایک سکیر ریوٹ آف ای پلاس ایکس مائنس سکیروٹ آف اے میانس ایک Сے ملٹیپلائی و afect آر آف اوپھا دیکھیں دونوں ایک جیسے ایک ہو Miguelورو اوپر بناہیت سکیروروٹ آی وأ Ru writes ٹھیک ہے تو یہ سکیر سکیر اٹھ سے ہتم یہ سکیر سکیر اٹھ سے ہتم اور اوپر دیکھیں یہ اے پلس ب ہول سکیر فرمولا بنا Lon jew charge اے کا سکیر پلس ب کا سکیر فرمولا اپن کیا تو وہ آپ کو پتہ ہے to وہی مطلب یہ اے کا ہول سکیر پلس ب کا سکیر ماہنس ٹو انٹو اے بی اور نیچے یہ آجے گا اے اور اے پس میں کینسل اوٹ تو اکس پلس اکس آجے گا 2x اور اوپر سے یہ cutting ہو جائے گی اور simplify کرنے کے بعد x-x سے ہتم ہو جائے گا تو اوپر آجائے گا 2a-2 square root of a square minus x 2x یہاں سے 2 کو کامل لیا اوپر سے تو یہ 2-2 سے cancel out ہو جائے گا a- square root of a square minus x square over x آجائے گا اب اس کو میں نے y کے ایک ور suppose کر لیا سیمپل تو y ایک ور آجائے گا a- square root of a square minus x square over x اب یہ دیکھیں یہ quotient کی فارم بنی ہوئی ہے تو اس پہ کونسا rule لگے گا quotient rule تو derivative میں quotient rule آپ نے دیکھا تھا فارمولے میں تو quotient rule کیا تھا کہ اگر derivative کے اندر 2 function divide میں آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں کہ نیچے والے function کا whole square پھر نیچے والا function multiply میں اوپر والے function کا derivative پھر minus اوپر والا function as it is اور نیچے والے function کا derivative تو ہم یہ rule اس کے اندر use کرنے لگیں تو دیکھیں جی پھر ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہ divide میں function ہے تو ہم نے quotient rule لگایا تو نیچے والے function کا square پھر نیچے والا function as it is اوپر والے function کا ہم نے لے لیا derivative پھر minus اوپر والا function as it is اور نیچے والے function کا derivative تو یہ جو prime ہے یہ derivative کی نوٹیشن کو شو کر رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کا جب derivative لو گئے تھے یہ پھر square root میں آگئے نا یہ zero وہی پہلا function formula لگ گئے جو ہم نے بتایا تھا کہ one over two square root of a square minus x square اور اس function کا الگ سے derivative without square root جو function ہے تو اس کا انصر آ جائے گے minus two x into x minus پھر اسی طرح x کے x کے ساتھ سے derivative ہوتا ہے one a minus square root of a square minus x square over x square آگئے ٹھیک ہے پھر مزید ہم نے یہ two اور two cancel out ہو جائے گے minus minus plus ہو جائے گا تو x square root of a square minus x square minus a plus square root of a square minus x square over x square آگیا تو equal to مزید اس کا آپ نے simplify کیا اس function کا ہم نے پہلے لے لیا x square over square root of a square minus x square plus square root of a square minus x square minus a over x square آگیا اب اوپر ہم نے لے لیا x square یہاں پہ one ہے یہاں پہ بھی one ہے تو یہ whole square بن گیا minus a ان دونوں کا اپس میں ہم نے lc مزید لیا تو ہمارے پاس یہ آجائے گا x square plus a square minus x square آجائے گے کیونکہ یہ ختم ہو جائے گا اور اس کا بھی lc مزید لیں گے تو یہ minus a into square root of a square minus x square آجائے گا over x یہ جو اوپر divide ہو رہا ہے نیچے آگئے x square کے ساتھ multiply ہو گئے تو x square square root of a square minus x square آگیا تو یہاں سے x square x square cancel out ہو گیا تو آپ کے پاس آجائے گا a square minus a square root of a square minus x square over x square square root of a square minus x square اوپر سے a کو common لے لیا تو one اندر کیا رہ جائے گا a into یہاں پہ a square ہے تو یہ a ہی آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ one نہیں آئے گا یہاں پہ a آگے گا یہ mistake ہے minus square root of a square minus x square over square root of x square into a square minus x square آجائے گا اور یہاں پہ x square ہی رہے گا تو اصل میں یہی اس کا آنسر آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہ تھوڑی سی mistake ہے اس میں یہ آپ clear کر لیں آگے جی question number 4 پہ چلتے ہیں question number 4 میں وہ کیا کہہ رہا ہے y equal to square root of sine x over sine square root of x تو differentiating with respect to x ہم نے اس کو differentiate کیا آپ دیکھو پھر یہ divide میں ہے تو question true لگے گا تو dy by dx equal آجائے گا نیچے والے function کا whole square پھر نیچے والا function multiply میں اوپر والے function کا derivative minus اوپر والے function multiply میں اور نیچے والے function کا derivative لے لیا اب اس کو ہم نے totally باہر نکال دیا one over sine square root of x کا whole square اور sine square root of x minus اب یہاں پہ ہم نے یہ square root والا sine square root of one by two ہے تو یہ square root میں تو وہی فارمولا لگ گیا پہلے ہم کیسے لکھیں گے یہ function as it is نیچے والا function اس کا ہم نے derivative لیا تو یہ square root میں تو فارمولا لگ گیا one over two square root of function of x پھر without square root اس function کا derivative پھر minus اب یہ جو first function as it is اس کا derivative تو sine کا derivative آپ جانتے کہ cause of x آگیا اور پھر اس function کے without function یہ square root x ہے اس کا الگ سے derivative آگیا square root of x اب آگے جی one یہ پھر اس کو ہم نے simplify کیا تو sine square root of x over two sine square root of sine x اور sine کا derivative کیا ہوتا ہے cause x آگیا minus sine square root of x cause square root of x dot یہ جو ہے اس کا ہم نے derivative لے لیا اس پر power وہ square root کے اندر ہے x تو اس کا مطلب وہ ہی فارمولا لگ جائے کہ one over two square root of x اور without power اس function کا derivative x کے 1 آجائے گا ٹھیک ہے تو مزید اس کو تھوڑا س simplify کیا ہم نے تو دیکھیں اس کے نیچے کیا رہا ہے two square root of x اور two sine square root of x تو ہم نے ان کو lc میں لکھ لی ہے two square root of x sine square root of x تو یہ تو سارا ہے لیکن square root of x نہیں تو وہ ملٹیپلائے ہو گیا یہاں پر سکیر root x sine square root of x cos x minus یہاں پر دیکھیں تو two square root of x تو ہے لیکن square root of sin x نہیں ہے تو یہ اوپر multiply ہو گیا sine square root of x into sine square root of x تو یہ whole square بنے گیا square root of x تو وہ ختم ہو کے simple sine x رہ جائے گا ٹھیک ہے اور cause square root of x تو مزید پھر ہم نے دیکھا کہ یہ one over sine square square root of x باہر تھا اس کو نیچے multiply کر دیا اوپر as it is who he values تو two square root of x sine square root of x sine square square root of x یہ جو ہے آپ کے پاس required آنسر آجائے گیا آگے جی آپ کی ایکسرسائز کا question number five ہے اس میں وہ کہہ رہے کہ y equal to square root of log base 10 پاور جو ہے x square plus one کہتا ہے کہ اس کو solve کر کے دو ایک فارمولہ ہے جو اس کے اندر use ہوگا log base a power x over log base a power y ہو تو وہ equal ہوتا ہے log y power x اگر base ایک جیسی ہو ٹھیک ہے تو یہ آجائے گے log of y power x آجائے گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس ہم اس کو ایسے پھر لکھ سکتے ہیں log e power x square plus 1 over log of e جو base e power 10 تو مزید ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں log of e ہو تو یہ simply equal ہوتا ہے natural log of x square plus 1 over log of 10 آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اوپر والے scale root x square plus 1 کا scale root الاغ کر لیا اور log of 10 scale root اس کو میں الاغ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ سارا constant ہے یہ derivative سے باہر آ جائے گیا ہم جانتے ہیں تو ہم نے اس کا derivative لے لینا اب یہ scale root کے اندر رہنا تو وہی فارمولہ لگ جائے گا کہ 1 over 2 scale root of functions دیوائیڈ میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے 1 over x scale plus 1 اور without پھر log جو function ہوتا ہے اس کا آگے سے derivative x scale plus 1 تو یہ اسی طرح ہم نے لکھا 1 over x scale plus 1 اسی طرح x scale derivative آج 2 x اور 1 derivative 0 تو یہ 2 اور 2 آپس میں ہتم ہو جائیں گے سیمپل x over 2 into x scale plus 1 scale root of log of 10 scale root of log into x scale plus 1 یہاں سے 2 cancel out x over آجائے گیا x scale plus 1 scale root of log of log into x scale plus 1 تو یہ اس کا آنسر آجائے گیا اب اسی طرح question number 6 پہ چلتے ہیں تو question number 6 میں وہ کیا کہتا ہے question number 6 میں وہ کہتا ہے y equal to tangent into sine of x تو tan کا derivative into sine of x ہے تو tan کے اندر دوسرا function ہے sine of x تو ہمارے پاس trigonometric جو function ہے ان کے formula وہ اس کے اندر use ہوں گے تو وہ formula ہم جانتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں وہ کیا formula تھے trigonometric function کے اندر formula پڑے تھے کہ اگر sine ہو تو sine derivative ہوتا ہے cause x dx by dx اگر tangent derivative کے اندر تو اس کا formula کیا ہوتا ہے secant square x dx by dx تو tangent derivative کیا ہوتا ہے secant square x اور پھر یہ angle ہوتا ہے اس کا الگ سے derivative تو اب جو ہمارا question ہے اس کے اندر یہ formula ہم use کرنے لگیں دیکھیں یہ ہمارے پاس tangent derivative ہے تو ہم نے differentiate کیا with respect to x dy by dx d by dx tangent of sin x تو tangent اگر آج derivative میں تو اس کا formula ہوتا ہے secant square آگے جو بھی function ہے sin of x ہے تو وہ آگیا پھر without tangent جو آگے جو function ہوتا angle جو آپ کے پاس آتا ہے اس کا الگ سے derivative تو d by dx sin of x x تو cause of x dot secant square x secant square sine of x یہ اس کا answer آجائے گا اسی طرح آگے y equal to tangent inverse x sin alpha over 1 minus x cause alpha یہ important question ہے اب tan inverse کا formula لگے کا inverse derivative بھی میں نے آپ کو سمجھا تھے وہ بھی آپ کو آنے چاہیے تو فارمولا کیا تھا tangent inverse of اگر آپ کے پاس function آجائے تو دیکھیں ہمارے پاس tangent inverse of x آجائے derivative کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ جب بھی tangent inverse آئے تو کیسے ہم نے inverse formula کیا 1 over 1 plus یہ x ہوتا ہے یہ function ہوتا ہے tangent کے اندر اس کا square اور without tan inverse ایسے ہی اس question کے اندر کرنے لگے تو دیکھیں ہمارے پاس 7 question ہے اس میں y equal to tan inverse x sin alpha over 1 minus x cause alpha تو tan inverse کے اندر یہ formula آیا ہے جو function آیا ہے ہم سب سے پہلے tan inverse کا formula لگائیں جو کہ ہم جانتے ہیں تو وہ کیا تھا ہمارے پاس d by dx dy by dx equal to tan inverse x sin alpha over 1 minus x cause alpha اب یہاں سے tan inverse کا formula لگا دیا تو وہ ہوگا 1 over 1 plus x square تھا x square x کی جگہ ہمارے پاس یہاں پہ x sin alpha اور 1 minus x cause alpha تو 1 plus x sin alpha اور 1 minus cause alpha کا whole scale پھر without tangent inverse inverse function ہے اس کے آگے جو function ہوتا اس کا alerg سے derivative d by dx x sin alpha اور 1 minus x cause alpha اب یہ دیکھو divide میں ہے تو یہاں پہ کون سا rule لگے گا question rule تو question rule rule آپ جانتے ہیں یہ as it is اس کا ہم نے scale جو ہے وہ open کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی وہاں سے دیکھیں یہ sin alpha جو ہے یہ constant as consider ہو گا کیونکہ x کے حساب سے derivative layer ہیں تو یہ باہر آگیا ٹھیک ہے اوپر 1 کے ساتھ multiply ہو گیا اندر رہ جائے گا d by dx x over 1 minus cause alpha یہ اسی طرح اور نیچے اس کو ہم نے simplify کیا lcm لے لیا 1 minus cause x whole square lcm آ جائے گا 1 minus x cause whole square plus x sin alpha کا whole square ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی next step میں دیکھیں یہ ہمارے پاس sin alpha over یہ value پھر یہ اوپر جا کے multiply ہو جائے گا مطلب a by b by c u تو c اوپر جا کے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کچھ ایسے ہی اس میں کرنے لگیں دیکھیں وہ نیچے divide میں تھا تو میں نے اوپر multiply کر دیا sin alpha into one minus x cause alpha whole square اور نیچے one minus x cause alpha ایسے اوپن کیا تو a square plus b square minus 2 a b formula بن گیا plus x square sin square alpha d by dx x over one minus x cause alpha as it is ٹھیک ہے اب مزید ہم نے کیا کہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو مزید تھوڑا سے simplify کیا یہ اسی طرح sin alpha into one minus cause alpha whole square نیچے one plus x square ہم نے کامل لے لیا ادھر سے بھی اندھر رہ جائے cause square alpha plus sin square alpha minus 2 x cause alpha اور اس پہ question true لگا لیا نیچے والے ٹھیک ہے تو یہ اور یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے کیونکہ whole square میں آپس میں cancel out ہو گے اور اس کا derivative جب لیں گے تو کیا آئے گا جی x cause پہلے one کا derivative zero ہو جائے گا اور x cause alpha alpha cause alpha یہاں پہ constant ہے کیونکہ x کے حساب سے derivative لے رہے ہیں تو x x کے حساب سے derivative one تو صرف cause alpha رہ جائے گا ٹھیک ہے اور مزید پھر ہم نے کیا کیا کہ sin alpha over one plus x minus یہ آپ جانتے ہیں یہ equal ہوتا ہے one کے تو one plus x minus two x cause alpha آگئے دارٹ into one minus x cause alpha یہ جو رہا گیا بچ گیا جو minus x cause alpha تو یہ اور یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے آپ کے پاس simple رہ جائے گا sin alpha over one plus x minus two x cause alpha آگئے دیکھیں جیئے ہمارے پاس question number جو 8 ہے اس میں y equal to log of x square plus x plus one over x square minus x plus one تو اس کا ہم نے differentiate کرنا ہے تو log کی property یہ ہے کہ log کے اندر کوئی function divide میں آجائے تو ان کا log جو ہے وہ آپ کے پاس آجائے log of a اور b تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے log of a minus log of b اسی طرح یہ دو function divide میں تو ہم کیسے لکھیں گے log of x square plus x plus one minus log of x square minus x plus one ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو الگ الگ differentiate کرنے لگیں تو log differentiating derivative formula لگایا تو آپ کو log والا formula آتا ہے کہ log function آجائے تو اس کا derivative ہم کیسے لیتے ہیں ون اور جو ویلیو تھی divide میں لکھ لیتے ہیں پھر without log value اس کا الگ derivative x square plus x plus one اسی طرح یہاں x square minus x plus one لگ میں تو divide میں آگ پھر without log اسی value کا آگے x square minus x plus one ٹھیک ہے تو x square derivative آپ جانتے ہیں 2x ہوتا ہے اور x x کے 1 اور 1 کا derivative 0 آپ کے پاس آجے 2x plus 1 x square plus x plus 1 یہاں سے 2x minus 1 آگیا مزید سیمپل آپ نے لیا x square plus x plus 1 into x minus x plus 1 نیچے آگئے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ اور یہ cancel out ہو کے آپ کے پاس یہ بچے کے اوپر والے کے ساتھ multiply کر دیں اسی طرح 2x minus 1 یہ mathematical steps ہیں جو آپ کو آتے ہوں گے x square minus x plus 1 آپ کے پاس رہ جائے گا ٹھیک ہے تو 2x minus 1 into x square plus x plus 1 آگئے ٹھیک ہے اب ان کو just آپ نے multiply کیا اس value کو پہلے ساری کے ساتھ multiply کیا تو 2x cube minus 2x square آ جائے گا پھر 2x into 1 2x آ جائے گا پھر 1 کو multiply کیا تو x square minus x plus 1 آگئے پھر اسی طرح minus into 2x کو پہلے multiply کیا تو 2x cube minus 2x square minus 2x آ جائے گے پھر minus minus plus 1 into یہ ساری value پوٹ کی تو multiply کیا تو x plus x plus 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ simply mathematical steps ہیں جو آپ ہوتی گیا اب اوپر سے مور مزید کے common لے سکتے 2 کو common لے سکتے 2 کو common لیا تو اندر آ جائے گا 1 minus x square اور نیچے divide میں وہی values تو یہ جیس کا answer آ جائے گا ہمارے پاس question number 9 ہے اگر اس کو غور سے دیکھیں تو یہ لکھا y equal 2 x مطلب variable کی power variable آج derivative کے اندر تو اس کا derivative کیسے لیا کریں گے تو اس کا میں نے آپ بتایا تھا پریویس ویڈیو کے اندر فارمولاس کو جب ہم نے discuss کیا تھا جب derivative کے اندر variable کی power variable آج ہے تو ہم اس کو سال کرنے کے لیے پہلے دونے طرف لاغ لے لیتے نیچرل لاغ ٹھیک ہے جیسے x کی power y ہے یہ variable ہے تو اس کو دوسرے فنکشن کے ایک پوس کریں گے پھر ہم کیا کریں گے دونوں طرف نیچرل لاغ لیں گے اور اس کے بعد ہم سیمپل ہی اسے سال کریں گے نیچرل 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 کی کوئی power آجائے تو لاغ کے اندر پاور شروع میں آجاتی ہے ٹھیک ہے جیسے x کی power x square ہے تو یہ شروع میں آجائے گے x square log of x اب دونوں طرف differentiate کر لو ٹھیک ہے تو d by dx log of y اس طرح d by dx یہ سارا function اب دیکھیں یہاں پہ log کا formula لگایا ہے تو 1 over log کا derivative کیا تھا کہ جو آپ کے پاس function ہوتا ہے اس کو divide میں لکھتے ہیں اور without log جو یہ value ہے اس کا alerg سے derivative dy by dx equal to اب دیکھو یہاں پہ x کے log of x دو function multiply میں ہوئے ہیں ہم کیا کریں گے product رول لوگا دیں گے پہلا function as it is دوسرے function as it is plus دوسرا function as it is پہلے function derivative جب derivative لیں گے تو x square تو اس طرح log derivative کیا گیا log of x کا آپ نے formula پڑھا ہے log کے اندر جو بھی value اس کا hour میں لکھتے اور without log اس کا derivative تو کچھ ایسے ہی ہم اس میں کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس x square اسی طرح log of x تھا 1 by x plus log of x اسی طرح اور x square تھا derivative کے اندر x square derivative کیا تھا 2x آ جائے گا ٹھیک ہے پھر 1 y by dx as it is اب x x x سے حتم ہو گیا مزید اس کو simplify کیا یہ 1 over y ہے y divide اور multiply کر دیا y کی value کیا تھی ہمارے پاس سارا question y kis 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 power x square value میں نے لگا دی ٹھیک ہے simple تو یہاں سے x کو common لے سکتے ہیں x کو لے لیا into one plus two log x آ گیا تو x power x square plus one into one plus log of one plus two log of x تو یہ جیس کا answer آجے گے آگے question number 10 دیکھیں یہ simple question y equal to log of x square plus x ہے تو دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ اس میں derivative لیا d y dx d dx log of x square plus x اب log کے اندر ہے function تو آپ نے log والا فارمولا پڑھا ہے کہ جب بھی function log میں آج derivative میں تو جو log کے اندر value ہوتی ہے اس کا divide میں لکھتے 1 x square plus x without log value is x square plus x x square derivative آجائے گا 2x x x x x x x x x ٹھیک ہے تو یہاں سے x کو کامل لے لیے x into x plus 1 اور یہ 2x plus 1 آگئے تو 2x plus 1 over x into x plus 1 یہ جیس کا required answer آج گیا تو آج کی lecture میں ہم نے question 10 تک جو complete کر لی ہے ٹھیک ہے اب next lecture کے اندر ہم question number 11 2.2 کا start کریں گے اگر اس lecture کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے ہم اس کو next lecture کے اندر discuss کر لیں گے